بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک کے جی کلاس آئی ایم یور انگلیش ٹیچر مسدف اور آج کا جو ہمارا یونٹ ہے ایک چھوٹی سی بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے جس کو میری پوری امید ہے کہ بچے اس لیسن کے بعد کچھ سے ریڈ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے تو پیارے بچے آج ابھی تک ہم نے جتنے بھی سائٹ ورڈز پڑے ان میں سے کافی ایسے سائٹ ورڈز ہوں گے جو آپ کو اس سٹوری میں نظر آئیں گے تو جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور وہ سائٹ ورڈ ڈھونڈ کے بتانا ہے کہ اس سٹوری میں کون سا سائٹ ورڈ ہے جو آپ کو یاد ہے اور اس کو کیسے پڑتے ہیں so teachers the ELO's the expected learning outcome for today says write a word or a sentence while describing a picture now ECCE میں ہمارا writing کا جو ultimate goal ہے یا ultimate target ہے کہ ECCE ختم کرنے کے بعد بچے اس قابل ہونا شروع ہو چکے ہوں گے کہ کسی تصویر کو دے کے ایک لفظ a word اور a sentence یا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ سکیں یہ ہمارا ECCE کا maximum level of writing ہے جو required ہے لیکن یہ وہ word نہیں ہے جنہوں نے board سے یا کتاب سے دیکھ کے اپنی copy پر copy کرنا ہے یہ وہ word ہے یا یہ وہ sentence ہے جس کو بچوں نے خود سے سوچ کے خود سے لکھنا ہے یہ ان کی اپنی independent effort ہوگی now we what we do is we give them lots and lots of sheets for writing that will not take you anywhere near to this output کہ وہ اپنا word ہے یعنی اگر انہوں نے کسی چیز کو تصویر میں اگر آپ کسی flower کی دکھا رہے ہیں تو وہ flower کو خود سے لکھیں بلنا آپ کے بتائے ہوئے correct spelling کے ساتھ اور correct number کی جو letter کی جو شکل ہے اس کے ساتھ اور اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ کابل ہیں کہ this is a flower تو وہ بھی correct formation کے ساتھ correct جو ہے وہ pronunciation کے ساتھ اور وہ sentence کو correct order میں لکھیں so this is the ultimate goal by the end of ECCE that means if you are doing one year ECCE or three years of ECCE the goal remains the same this ELO is not by the end of play group or by the end of nursery or by the end of kg this is by the end of all these years before getting into grade 1 so please تھوڑا سا اس چیز کو understand کر لیں کہ آپ نے اپنے teaching اور بچوں کی learning کا جو procedure ہے اس میں ان کو پورے تین سال لگا کے اس کابل کرنا ہے کہ وہ آپ کو flower خود سے لکھ کے دکھائیں اگر آپ نے کہیں کہ what is this alright so let's move on یہ تیچرز ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کچھ سائٹ ورچ جو نے نے already کیا تھے وہ revise کرنے ہے کیونکہ revise کے بغیر یہ task جو ہے ان سے independently نہیں ہو سکے گا so پیارے بچوں ابھی آپ screen پہ دیکھ کے بتائیں آپ کو کیا چیز نظر آری جو flicker کری ہے it's a fish and it is a very colorful fish اور اس کو ہم کہیں گے rainbow fish کس کس کو پتا ہے کہ rainbow کیا ہوتی ہے اور ہم نے general knowledge میں یعنی gk کی book میں بھی rainbow activity کی بھی ہے جی ہاں rainbow is the colors in the sky after the rain so ہوتا کیا ہے جس کو پتا ہے کہ rainbow کیسے بنتی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں rainbow یہ اس طرح بنتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد فضاء میں چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے پانی کے کترے جاتے ہیں جو ہمیں گرتے ہوئے تو محسوس نہیں ہوتے لیکن وہ ہوا میں ہوتے ہیں جب سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی ان پانی کے کتروں میں سے گزر کے جاتی ہے تو جو روشنی اللہ تعالی نے بنائی ہے اس میں سات رنگ چھپے ہوتے ہیں اور وہ سات رنگ اس پانی میں سے جو فضاء میں کتروں کی شکل میں ٹھہرا ہوتا ہے اس میں سے گزرنے کے بعد وہ ساتوں رنگ ایسے بکھر کے کھل جاتے ہیں اور پھر ہمیں ایک رینبو کی شکل میں فضاء میں نظر آتی ہے تو ٹیچرز اگر بچوں نے رینبو کبھی ریل میں دیکھی ہے تو ان سے ضرور پوچھیں کہ انہوں نے کہا اور کب کیسے دیکھی تھی اور اگر ان کیس نہیں دیکھی تو بچوں کیلئے کوئی ایسا ایکٹیوٹی ارینج کریں جس میں آپ ان کو رینبو جو ہیں وہ خود سے لائٹ کی مدد سے پانی کی مدد سے ان کو بنا کے دکھائیں رینبو بنانے کے لئے بہت سارے ایکس پیریمنٹ جو ہیں وہ یوٹیو پہ بھی اویلیبل ہیں اور دوسرا آپ ان کو LED کے اوپر بھی لگا کے دکھا سکتے ہیں کہ رینبو کیسی ہوتی ہے اور پہرے بچوں بتائیے آپ کو سکین پہ اب کیا نظر آرہا ہے this is a picture of an ocean ocean what is ocean جو سمندر ہوتا اس کو ocean کہتے ہیں then this is a picture of scales کبھی آپ نے فش کو ٹچ کیا ہے اس کے اوپر سکیلز چونکہ آج ہم نے رینبو فش کے بارے میں بات کرنی ہے اس لئے ہم نے اس کے سکیلز کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور نیکس ٹیم اگر کبھی آپ نے فش کو ٹچ نہیں کیا تو جب آپ مارکیٹ جائیں اسپیشلی جب میٹ مارکیٹ جائیں تو اپنے فادر کو کہیں یا مدر کو کہیں کہ آپ کو فش سیکشن میں لے کے جائیں اور آپ کسی فش کو ٹچ کر کے فیل کریں کہ اس کی سکین کیسی ہوتی ہے اس کی سکین ہے اس کو انگلیش میں سکیلز کہتے ہیں سکیلز تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے it is about a lovely rainbow fish so teachers this is a short comprehension یعنی اس کو بچوں نے read کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں چونکہ یہ kg class ہے they are getting prepared for grade one تو اب تک آتے آتے کافی حد تک بچے جو ہیں وہ sight reading کے through پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں کچھ بچوں نے جلدی اس کو پک have confident in your children بچے جو ہیں بی confident about them کہ آپ کو اس کا جواب دیں گے اور unexpectedly sometimes جو بچے خاموش رہتے ہیں وہ ایک سٹیج پہ آکے اگدم سے open up ہوتے ہیں اور ریڈنگ بھی کرتے ہیں تو پیارے بچوں ابھی آج آپ نے کیا کرنا ہے اپنی تیچے کو سرپرائز کریں بچوں ساتھ 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 جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کو پاتا ہو یہ کونسا word ہے so let's read the story a rainbow fish was the most beautiful fish in the ocean she had shiny scales in red, green and blue once a little blue fish asked her for a shiny scale please have it said the kind rainbow fish the little blue fish got very happy and told all the other fish now what is happening in this story there is a colorful rainbow fish in the ocean i just told you what an ocean is to picture آپ کو پیل دکھائیتی yes so there was a rainbow fish of different lovely colors how many colors are mentioned in the story red, green and blue so teachers this is how you go about the story you don't explain them you don't translate them the story you go line by line word by word explain what is being said into the sentence in simple language a rainbow fish was the most beautiful fish in the ocean she had shiny scales in how many colors red, green and blue one little blue fish asked her for a shiny scale please have it said the kind rainbow fish the little blue fish got very happy and told all the other fish now see the teachers as i have told you already learning a new language is mostly based on the actions we do with the young students so jitna aap lesson mein action ko so now what you are going to do teachers is if you have read the story multiple times now give this chance to the students to talk with each other in groups and now these students are going to read each other the same story if you want to pause the story here on the screen go ahead so teachers please pause the video this video this video is based on their reading skills make sure that you are asking all of them to read to each other please pause the video so teachers now it is time for you to use this energy so now what you are going to do you are going to read them or help them read each filling the blank here read them the option at least one or two times and then let them select it please do not tell the answers for example the first one says the rainbow fish was the most what word is used for most in the story is it ugly or is it beautiful beautiful yes let them select the answer then they will they will color the bubble and then they will write on their own in the given on the given lines so this activity man ki listening speaking reading ke baad writing charo skills address ho rae hai teachers so once if they are reading this and doing this independently trust me you don't need to work too hard on them so abhi ap ke liye wu jo picture kitaab mein dee gahi hai screen pe aap ke saamne maujud hai bacho se kehen ki is ko beshak observe karay aapas me discuss karay or if they want to write a story of tell a story of their own fine aapunne kehen ki bacho api story mein patayi ye yeh wali fish sad kyu hai yeh wali fish jo hai is kia hai yeh these are called fins this is the water the base of the ocean these are bubbles let them discuss and speak about it because yehaan se in ka jo journey hai to learn and speak and then write independently wo start ho raha hai so there is a worksheet given here the worksheet the name of the worksheet is froggy it's again a short comprehension story based on most of the sight words they know and they are going to try to read it and complete it so teachers aaj aap ki jo effort shuru ho gahi hai it is about making them capable in the language and literacy key learning area to write a word of their own so kuch shuru mein haam initially in ko supportive content dee rehen taakke wo khud se bache jo hai us mein se identify karke write karay lekin gradually we will move them towards writing completely independently there are multiple activities given in this lesson yeek choti si creative activity hai teachers agar aapko laghe ke aapke bache klas independently lick sakti hai and most of them can read on their own and they can write or atleast write word on their own tab aapko yeh worksheet deen yeh aapka decision hai ke kis tool ko kis aapne jo facility hai us ko kub utilize karna hai yeh these are your children these are your class make sure you are justifying your job take care and Allah Hafiz yeh these are your class make sure you 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 are your